نمشکار میں ڈاکٹر سونالی اگروال کنسلٹنٹ اگروال ہسپیٹل اینڈ ریسرچ انسٹیٹوٹ گوالیر آج ہم چرچہ کریں گے دوربین کی جانچ کے بارے میں جسے بولتے ہیں ڈاگنوسٹک ہسٹرول اپروسکوپی آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی یہ کیا جانچ ہے یہ کیسے کی جاتی ہے یہ کب کی جاتی ہے اس کے فائدے کیا ہیں تتھا سنتان ہینتہ میں اس کی کیا آوشکتہ ہوتی ہے یہ کیوں ضروری ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چرچہ کریں گے کہ یہ جانچ ہوتی کیا ہے جیسا کہ آپ سمجھ سکتے ہیں نام سے ہی جانچ جانچ میرے کسی بھی چیز کو جیسے کہ ایکزامپل دے کسی مریج میں یہ دی ہمکو لگتا ہے ہیموگلوبین کی کمی ہے تو اس کی ہیموگلوبین کی جانچ کرائی جاتی ہے تتھا اس کے ادھار پر ریپورٹ کے ادھار پر اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یہ جانچ دوربین کی جانچ میں ہمپن بچیدانی میں ہسٹرو لیپروسکوپی ہسٹرو means uterus لیپرو means abdomen اس میں بچیدانی کے اندر کی ستھ تتھا باہر کی ستھ ٹیوب اور وریز اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کاران ہے مہیلا میں پریگننسی نہ آنے کا یہ ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اس جانچ کے دوران ہم ایک بہت فائن دوربین ہوتی ہیں موٹی 3 mm 2.9 mm ہسٹروسکوپ جس کے مادیم سے ہم مچیدانی میں اندر جا کے یوٹریس کی پرت کی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کوئی دکت ایسی کوئی جڑا کوئی اڈیجن کوئی پولپ ایسا کوئی کاران جیسے پریگننسی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں وہ اپنے اس چیز میں دیکھتے ہیں اس کے مادی دوربین پیٹ سے نابی سے دوربین ڈال کر اپن پیٹ میں دیکھتے ہیں کہ باہری سطح یوٹریس کی کیسی ہے فیلوپین ٹیوب فیلوپین ٹیوب تھا اووری اس کا ریلیشن کیسا ہے اس میں کوئی جڑا اڈیجیس تو نہیں ہے باقی کوئی گھٹان یا پھر اینڈومیٹریوس ایسی کوئی دکت جسے پریگننسی میں بادہ اپن ہو سکتی ہیں اس کی اپن پوری طرح سے جانکاری لے سکتے ہیں اس کے علاوہ مجھ کومن کاران جو انفرٹلیٹی میں ہوتا ہے انفیکشن انفیکشن کوئی کس طرح کا انفیکشن ہے تتہا اس کی جانچ لے کے اس کا اپن چار اپن کر سکتے ہیں یہ دوربین کی جانچ جو ہوتی ہے یا میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ کن کن پیشن میں اپن دوربین کی جانچ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اس موڈل میں دیکھ سکتے ہیں اب اس موڈل کی مادیم سے ہم سمجھیں گے کہ یہ جانچ دوربین کی جانچ کیوں کرائی جاتی ہے ڈی ایچل کیوں ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پریگنسی آنے کے لیے ایک دو انڈاشیوں میں سے ایک انڈاشی میں ایک انڈا بنتا ہے جو کی ہیچ ہوتا ہے ریلیز ہوتا ہے تتہا فیلو پین ٹیوبز کے مادیم سے ہوتے ہوئے یہاں ایمبریو بنتا ہے تتہا ایمبریو بچے دانی میں ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے یہ نارمل پروسیس ہوتی ہے کسی مہیلہ کے شادی کو زیادہ سمیہ ہو چکا ہے تتہا اس کے ہزبین کا سیبین انالیسس جسے شکرانو کی جانچ نارمل ہے پھر بھی پریگننسی نہیں آ رہی ہے تو ان کیسز میں دوربین کی جانچ کر لینا چاہیے اس دوربین کی جانچ کے مادیم سے ہم یہ دیکھتے ہیں کی ٹیوب اور اووری کا ریلیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے نہیں ہے کی نہیں تتہا اس میں کوئی جوڑاف تو نہیں ہے کوئی انفیکشن کوئی گندہ پانی جسے ہائیڈرو سالپنگ کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے یا پھر کوئی سسٹ انڈومیٹریوسس تو نہیں ہے یہ سب جانکاریاں ہمیں دوربین کی جانچ سے کلیر ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک نارمل ٹیوب ہے پھر اس ٹیوب میں یہاں پہ ہائیڈرو سالپنگ یا گندہ پانی بھرا ہوا ہے یا انڈومیٹریوسس کے کن ہوتے ہیں ایک طرح کی بیماری ہوتی ہیں یہ تو نہیں ہے اس دوربین کی جانچ سے یہ کلیر ہو جاتا ہے جتا اس میں بچے دانی کی جانچ بھی کی جاتی ہے اس کی پرد کی جانچ کی جاتی ہے اس میں کوئی گڑھان جڑا یا کوئی اس طرح کا انفیکشن جو کی پریگننسی میں بہادہ پہنچا سکتا ہے وہاں تو نہیں ہے تو یہ اپن دوربین کی جانچ سے سمجھ سکتے ہیں کہ واقعے میں پریگننسی نہ ہونے کا کیا کارن ہے تتا اس کا فردر کیا ٹریٹمنٹ پاسیبل ہے